اسلام کی سرزمی پر کیسے چھایا ہندو دھرم؟ آخر کیوں سعودی مسلم کو بھا گیا ہے ہندو دھرم؟ ہندو سنسکتی کو عرب دے رہا ہے بڑھا وادے کے کیسے عرب کے لوگ بھی اپنا رہے ہیں یوگا؟ کیا اب سعودی عرب میں آزان کی جگہ یوگا ہونے والا ہے؟ نمسکار دوستو اس دنیا میں یوں تو کئی ایسے دھرم ہے جو سرشت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہر دھرم اپنے آپ میں سرشت ہے لیکن اس بات میں بھی کوئی دورائے نہیں ہے کہ ہندو دھرم اس دنیا کا سب سے پرانا اور سناتن دھرم ہے ایک وقت تھا جب اس پوری دنیا میں صرف ایک دھرم اور ایک ہی سنسکرتی تھی اور وہ تھی ہندو سناتن دھرم کی سنسکرتی دوستو اب ایک بار پھر سے ایسا لگنے لگا ہے مانو جیسے دنیا ایک بار پھر سے ہندو مائی ہو رہی ہے اور بھارت یا ہندو سنسکرتی کو اپنا رہی ہے حال فلحال ہندو سنسکرتی کو اپنا رہے عرب کے مسلم جہاں دوستو آپ کو بتا دی کہ عرب میں ہندو سنسکرتی کو اپنایا جا رہا ہے اور اسلام کی سرزمی پر لاکھوں مسلم ہندو دھرم کی وہاہوائی کر رہے ہیں کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فاکٹ منترہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو دوستو دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ مانے جانے والا دھرم اسلام ہے اور اس کی شروعات عرب سے ہوئی تھی اسلام کوئی دھرمنا ہو کر ایک مذہب ہے جس میں لوگوں کو رہنے اور زندگی غزر بسر کرنے کے طور طریقے سکھائے جاتے ہیں عرب کی دھرتی چاروں طرف سے ریج سے گری ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اسلام میں کئی کھانے پینے کی چیزیں وہاں کی اٹموسفیر کو دیکھتے ہوئے شامل کی گئی ہے آج اسلام دنیا کا سب سے تیجی سے فیلتا ہوا دھرم بھی بن گیا ہے لیکن ہندو دھرم نے بھی پچھلے کچھ سالوں میں دنیا میں ایک الگ پہچان بنائی ہے بھارتی سنسکرتی کو دنیا اپنا رہی ہے اور ہندو میں ہی ہو رہی ہے ایو دیام ارام مندر کے بننے کے بعد تو دنیا میں رہنے والے لاکھوں کروڑوں ہندو اپنے آپ کو غرب سے ہندو بتا رہے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے عرب سے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دی کہ سعودی عرب جہاں اسلام کا بول بالا ہے اور جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی تھی آج وہاں بھی لوگ ہندو دھرم اور ہندو سناثن سنسکرتی کو اپنا رہے ہیں ابھی حال فلحالیاں یودیاں میں رام مندر کے ادھگھاٹن کے بعد اب ادھاوی میں بھی ایک ہندو مندر کا ادھگھاٹن کیا گیا تھا اس مندر کا ادھگھاٹن کرنے کے لیے ہمارے پردھان منتری جی کو وہاں بولایا گیا تھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب وہی جگہ ہے جہاں کب اسلام کو فیلانے کے لیے سبھی مورتیوں کو توڑا گیا تھا کیونکہ اسلام میں مورتی کو پوجھنا حرام مانا جاتا ہے لیکن آج اسی زمین پر بھب ہندو مندر بنایا جا رہے ہیں اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں ہندو سنسکرتی کو بھی بڑھ چڑ کر مانا جا رہا ہے جہاں دیوالی ہولی کے علاوہ کئی ہندو تیوار بھی سعودی میں دھوم دھام سے منایا جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں یوگا کو اپنانے کا چلن بھی شروع ہو گیا ہے جہاں دوستو سعودی عرب کے مسلم یوگا سے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں سعودی میں رہنے والے مسلموں کا ماننا ہے کہ یوگا صرف ہندو دھرم کا پرتیق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی دھارمک ایکٹیویٹی ہے یوگا بہت ہی حد تک وجہان پر آدھارت ہے اور کسی دھرم کے ویکتی کو یوگا کرنے پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے ایک طرف تو سعودی عرب کے مسلم یوگا اپنانے پر زور دے رہے ہیں تو وہیں کچھ کٹر پنتیس بات سے بچڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اسلام میں یہ سب کرنا حرام ہے اور اس سے اسلام کو خطرہ ہوگا دوستو سعودی عرب میں ایک وقت میں مورتی پوجہ کی جاتی تھی اور یہ بات اسلام کتابوں میں بھی درز ہے اسی کو آدھار مانتے ہوئے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں بھی کبھی کسی وقت پر ہندو سنسکرتی کو ماننے والے لوگ ہی رہا کرتے ہوں کیونکہ مورتیوں کی پوجہ صرف اور صرف ہندو دھرم میں ہی ہوتی ہے آپ کو بتا دی کہ اسلام میں پہلے عرب کے لوگ الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا کرتے تھے اور سبھی قبیلوں کی اپنی اپنی ایک گولدے بھی ہوا کرتی تھی جن کا پوجہ کرنا عرب کے لوگ جروری مانتے تھے ریاد میں ایک خدائی کے دوران مندر اور ہون کنڈ کے ابشیش بھی ملے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب واسی اسلام آنے کے پہلے ہون اور پوجہ پاتھ کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج ایک بار فر سے جب عرب میں ہندو سنسکرتی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے تو کٹرپنتیوں کو ڈر ستھانے لگا ہے صرف ہندو سنسکرتی ہی نہیں بلکہ عرب میں ویسٹن کلچر کو بھی اپنایا جا رہا ہے عرب کے دیش اپنی پروگرس کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کہ دھارمک دائرے میں رہ کر وہ دنیا کے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے اس لئے وہ بھی اپنے کلچر ویلیوز کو بڑھا رہے ہیں عرب میں ویسٹن کلچر کی طرح اب کانسرٹ بھی کرائے جا رہے ہیں اور ویسٹن تھیمڈ پارٹیز بھی ہو رہی ہیں اتنا ہی نہیں اب سعودی عرب کے عورتیں بھی آگے بڑھنے کا موقع پا رہی ہیں لیکن یہ سب دیکھ کر کٹرپنتیوں کا دل جل رہا ہے خاص طور سے عرب میں بھارتی سنسکرتی کو مل رہا بڑھاوا دیکھ کر پاکستانیوں کے دن رات کی چین چھن گیا ہے ذرا آپ بھی سنیے انجناب کا عرب میں اپنایا جا رہے یوگا پر ان کا کیا کہنا ہے برخہ پہن کے دوڑ سکتے ہیں بلکل کیوں نہیں دوڑ سکتے ہیں برخہ پہن کے یوگا کر سکتے ہیں برخہ پہن کے بھٹیں ہوں ś raids مسلمان مدینہ کے سکولوں میں کیوں یوگا کرایا جا رہا ہے بچوں کو اور بتا بھی نہیں کہ یہ ہندو کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں آپ بھی ایکتی ہو جائے یہ تو بات ہے وہ انڈیا سے محبت کر رہے ہیں ہندو پاور میں آگے ہیں ہندو پاور میں آگے ہیں صرف ہم اپنے دین پر چلنا ہوگا ہمیں دین پر چلنا ہوگا اور دین پر چل پر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں دیکھا کیسے پاکستانی لوگ یوگا کو اسلام کے خلاف بتا رہے ہیں اور سعودی عرب کے مسلمانوں کو نصیت دے رہے ہیں کہ یوگا کرنا تو صرف ہندو دھرم میں ہے اور مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے یہ وہی لوگ ہیں جو دھرم کے نام پر صرف اور صرف نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں لیکن سعودی عرب میں یوگا کے محتفظ کو سمجھا جا رہا ہے اور یوگا کو اپنا کرنا صرف شارعرک بلکہ مانسک وقاس کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسلامی کنٹری کہا جانے والا دیش سعودی عرب جو کٹر اسلامی دیش ہے وہاں اب یونیورسٹیز میں یوگا سکھانے کی تیاری کی جاری ہے جیانا دوستو یوگا کلاس کو سعودی عرب اپنے یونیورسٹیز میں ایڈ کرنی کی سوچ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب کی سرکار اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ یوگا کرنے سے شارعرک اور مانسک وقاس ہوتا ہے سعودی یوگ کمیٹی کے دکش نوف المروائی نے بتا ہے کہ اگلے کچھ مہنے مانسک وقاس کے لیے یوگ بڑھاوا دینے کے لیے دیش کی انویورسٹیز میں یوگا کلاسز شامل کرنے کو لے کر بیٹھ کے کی جائیں گی المروائی کا کہنا ہے کہ کمیٹی عرب کی انویورسٹیز میں سٹوڈنٹس کے بہتر مانسک سواست اور شارعرک سواست کو بہت گمبیرتا سے لے رہی ہے آپ کو بتا دی کہ سعودی عرب کے وزن دو ہزار تیس میں عرب کو کھیلوں میں آگے بڑھانا شامل ہے جس کے لیے شارعرک سواست بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی کو اور بہتر کرنے کے لیے سعودی میں یوگا کو انویورسٹی لیول پر شامل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے خیل میں بہترین پردرشن کرنے کے لیے سعودی عرب نے یہ قدم اٹھایا ہے آپ کو بتا دی کہ سعودی عرب میں انویورسٹیز میں یوگا کلاسز ایڈ کرنے کا یہ فیصلہ حالی میں ریاد ملیا گیا ہے جہاں شکشہ منترالے کی مدد سے سعودی انویورسٹیز سپورٹس فیڈریشن کے جریے ایک ایونٹ میں در رول آف یونیورسٹیز سپورٹس ان سپورٹنگ دا کنگز ڈمز وزن ان سپورٹس فورم نے اس بات کی گھوشنا کی تھی کہ سعودی عرب میں کھیلوں کو بہتر بنانے کے لیے انویورسٹیز میں یوگا کو شامل کرنا کتنا ضروری ہے دوستو سعودی عرب اکلوتا ایسا دیش نہیں ہے جہاں یوگا کو لوگ اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں بلکہ دنیا کے کئی دیشوں میں یوگا کے محتوے کو سمجھتے ہوئے لوگ یوگوں کو اپنا رہے ہیں امارکہ بریٹین انگلینڈ جیسے دیشوں میں بھی یوگا کو اپنا کر اپنا من اور شریر دونوں سوست کیا جا رہا ہے دوستو سعودی عرب میں یوگوں کے محتوے کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے جسے دیکھ کر کچھ کٹرپنتھیوں کو بورا بھی لگ رہا ہے لیکن اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ دنیا میں دھیرے دھیرے بھارتی ہندو سنسکرتی کو لوگ خوب سر آتے جا رہے ہیں ایودیا میں رام مندر بننے کے بعد سے دنیا بھر میں بھگوان شریر رام کے نام کا ڈنکہ بج رہا ہے اور اب ویدیشوں میں بھی لوگ ہندو کلچر کو اپناتے نظر آ رہے ہیں دنیا بھر میں ہندو سنسکرتی کو جو محتوہ اور سممان دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کر دیجے گا اور چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو آپ کی سکرین پہ دو اور ویڈیوز دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیے